اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں ریویو کروں گا دا سیڈ نیکٹر یا الرحیق المختوم جو کہ لکھی ہے صفی و رحمان مبارک پوری نے اس بک میں ہمارے پیارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ بک ایک اوارڈ ویننگ بک ہے مسلم ورلڈ ڈیگ نے اس بک کو مکہ میں ایک کمپیٹیشن کے دوران 1979 میں اس بک کو فرس پرائز بھی دیا گیا آؤٹ آف آل دا ادھر بکس ریٹن آن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرہ تو دوستو آج کی ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی کیونکہ میں اس میں کوئی ویڈیوز یا ویڈیو کلپس نہیں شو کروں گا جیسے میں ساری اپنی باقی ویڈیوز میں کرتا ہوں انسٹیڈ میں آج بک آپ کے سامنے رکھ کر اس کو ریویو کروں گا تو چلیے ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے ہماری بک The Sealed Nectar اس بک کے بارے میں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ بک کیسے لکھی گئی ہے اس میں اس طرح سے آسان انگلیش کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایزی ٹو ریڈ اور ایزی ٹو ڈائجسٹ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بک بہت خوبصورت طریقے سے بنائی گئی ہے اس بک کے پیج کی کالیٹی بھی بہت اچھی ہے تو اب ہم آگے چلتے ہیں اس بک میں آثر نے ہمیں جس طریقے سے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو ڈسکرائب کیا ہے ایک آؤٹسٹینڈنگ طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بھی بہت ساری بکس لکھی گئی ہیں مجھے اور بھی بہت ساری بکس لوگوں نے ریکمینڈ کی لیکن یہ ایک بہترین بک ہے ویسے تو دوستو ہماری کالیج لائف میں یا سکول لائف میں اتنی سیرہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور پڑھائی جاتی ہے کہ جس میں ہمیں سارے میجر ایبنٹس کیا پتا چل جاتا ہے اور جیسے ہی آپ کی کالیج لائف ختم ہوتی ہے اس کے بعد اگر آپ کوئی فردر سٹیڈیز کرنے کا پلان کرتے ہیں اسلام ریلیٹڈ ٹاپکس میں تو پھر تو آپ اس کے بہت قریب رہ جاتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی اور کریئر چوز کرتے ہیں تو اس میں آپ اس چیز سے دور ہو جاتے ہیں جی ہاں دوستو یہ میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس کی بیس پر بتا رہا ہوں اور یہ ایک ایسی بک ہے جو ہر انسان کو اپنے کالیج لائف کے بعد میں یا اگر وہ کالیج میں بھی ہے تو ضرور پڑھنی چاہیے ان شورٹ یہ ایک ایسنشل بک جو ہمسلم در سٹیڈیز کرتے ہیں میں کوئی بک اگر اتنے پیجز کی سٹارٹ کرتا ہوں تو مجھے بہت ٹائم لگ جاتا ہے لیکن یہ بک ایسے انگیجنگ طریقے سے لکھی گئی ہے کہ جس میں آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ آپ اس بک کو چھوڑ کر کسی اور کام کی طرف جائیں تو دوستو کمپیرٹیو لی یہ بک بہت زیادہ جلدی ختم ہو جاتی ہے ایس کمپیرٹو ادھر بک آپ نے اگر کوئی اور بک بھی سیرہ کی پرڑ رکھی ہے تو بھی آپ کو دا سیلڈ نیکٹر ضرور پڑھنی چاہیے ایم شور یو لیو لیو اٹ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ بک اگر یہ بک آپ تک ابھی تک نہیں پہنچی تو ضرور خریدیں گے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ بک آپ کو کیسی لگی ایم آبویسلی شورٹ کہ آپ کو یہ بک بہت پسند آئے گی لیکن اس بک میں ایک سپیشل چیز ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس طریقے سے ہائلائٹ کیا گیا ہے کہ وہ ایک تو آپ کو سمجھ میں بھی آ جائیں گی اور آپ نے وہ پہلے کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تل دین ٹیک گوڈ کیر آف یورسلف اللہ حافظ